آپ نے بہت خوبصورت گانا لکھا تھا جو کہ مجھ کو میرے سٹرگل ٹائم پر بہت سپورٹ کرتا رہا ہے سفنوں سے بھرے نینہ نیند ہیں نینہ چینہ آپ کا سٹرگل ممبئی میں آلماست پانچ سال کے آس پاس کر رہا ہے کونسی ایسی راتیں رہیں جب آنکھوں میں خواب بھی تھے بہت سارے چین بھی نہیں تھا نیند بھی نہیں تھی اور آپ کے ہاتھ مینہ کماری جی کی کئی بار ٹروفیز بھی ہاتھ آجاتے تھے وہ ساری چیز ہی پلیز ہمیں ایک بار بھائیں وہ وقت تو بڑا اچھا تھا جب مینہ کماری جی کی ٹروفی لیکن میں آہینہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا لیکن جب نیند ہیں نینہ چینہ تو تب ہی ہوتا ہے جب پیٹ میں روٹی نہیں ہو تو باقی تو سپنوں سے تو بھرے ہی نہیں آتے ہیں نینہ سپرگلر کے جب وہ سپرگل کر رہا ہے تو کر کیوں رہا ہے اس لیے کہ آنکھوں میں سپنے ہیں لیکن جو نیند اور چینہ کی بات ہے اس کا تعلق جو ہے وہ روٹی سے ہے آلٹیمیٹلی جب نیند اور چین دونوں اڑتے ہیں وہ محبت پر بھی اڑتے ہوں گے شاید اور بھی جذبات میں اڑتے ہوں گے لیکن جیسی نیند اور چین جاتا ہے بھوک میں وہ کسی چیز نہیں جاتا ہے سب سے زیادہ پریشانی کے دن کون سے تھے کبھی یاد آتے ہیں وہ دوست کے ساتھ اس مندر میں رہنا یا پھر پرتوی تھیٹر میں رہے ہیں کہ کون سے تھیٹر میں رہے ہیں کون سا تھیٹر تھا جہاں پر آپ رہتے تھے اور مینہ کمار جی کی ٹراکی میں تو کمال سٹوڈیو تھا کمال سٹوڈیوز میں آمدھا سب سے زیادہ کٹھنائی کے دور کون سے دیکھیں مہم یہ چار پانچ سال جو تھے شروع کے ان میں ایسا ہے کہ مطلب میں ٹرین کے نیچے نہیں آیا بس سے نہیں ٹکرا گیا میری آنکھیں نہیں پھوٹ گئیں مجھے کینسر نہیں ہوا مجھے ہرٹ اٹیک نہیں ہوا میرا کوئی ہاتھ یا پیر نہیں کٹ گیا اس کے علاوہ جو تکلیفیں ہو سکتی تھی وہ سب ہو گئیں اور مجھے میں بھی بھی آپ کو بتاؤں کہ ایسا آپ کو سن کے لگے گا کہ پتہ نہیں ہے کوئی ڈرومیٹک بات کر رہے ہیں رائٹر ہے نا تو بات بنا لیتے ہیں ایسا نہیں ہے اس سچ ہے کہ کتنی بار میں کھانے کی ٹیبل پہ جب بیچتا ہوں تو میں اس کھانے کو دیکھتا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں سوچتا ہوں کہ چلو یہ تو چار پانچ ڈشز رکھی ہیں یہی ایک یہ جو ڈال ہے یہی اس رات مل گئی ہوتی تو کچھ پل ایسے ہوتے ہیں اور شاید ہر آدمی کی زندگی میں جو کہ اس دور سے گودرا ہو وہ چپک جاتے ہیں مائنڈ میں وہ پھر جاتے نہیں ہے تو میں نے بھی ہندوستان میں کروڑ لوگوں نے بھوک دیکھی ہے تو میں نے بھی دیکھی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میرا تجربہ کوئی دنیا سے نہرالا ہے لیکن کچھ پل ایسے ہیں واقعی اتنے اور وہ سب بھوک کے ہیں یا نیند کے وہ کوئی دوسرے جذبات کے نہیں ہیں جو جن کی تکلیف آج تک کہیں دل میں رہ گئی ہے وہ کبھی کبھی جو میں آرام سے بیٹ پر لیٹا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار اس سے آدھا اس سے چوتھائی مجھے مل گیا ہوتا کہیں مستر سونے کے لیے جو اتنا بڑا بیٹ ہے میں اس پر اکیلہ لیٹا ہوں کبھی میں کھانے کی ٹیبل پر صبح ناشتہ آتا ہے تو ناشتے کا تو خیال ہی نہیں تھا ناشتہ کیسے اب ہی اب اٹھیں گے گھومیں گے پھریں گے تو دیشیں گے دو پہر تک کہاں کھانا مل پاتا ہے صبح اٹھ کے تھوڑی کھا کھا سکتے ہیں تو ناشتہ تو کیے ہی نہیں تھا برکوں تو اب ہی میں ناشتہ کرتا ہوں تو میں دستا ہوں اچھا اب یہ وقت ہو گئی تمہاری ناشتہ کر رہا بیٹھ کے یہ صح ہے